تیرے ساتھ ساتھ کال کے دودھ جو بھگتی ہی ان پرانی ہوتے ہیں یمکی دودھ اتنی بہنکر مار مارک ہے اس کو سریر چھوٹواتے ہیں اب جو بھگتی کرتے ہیں ان کا سریر بہت سگر چھوٹ جاتا ہے ان کا سریر بلکل سیکنڈ میں جائے گا یہاں سے نکل جائے گا دیر نہیں لگے گی اور جو بھگتی نہیں کرتے وہ اس سریر سے یہ پرانی نہیں نکل سکتا یہ بس کی بات نہیں اس کو تو زبردستی یمکی دودھ کوٹ کوٹ کا اس کو گھما جب نکالتے ہیں تو اس کا بہت برا حال ہوتا ہے جمکین کر تلسران ہے بیٹھا خرسک دے کا کھائے رسنا بیچ جو میک مار ہے سینوں دام بتاوے پہلے کیا کرتے تھے چوری کے ڈر سے اور پیسے کو نیچے زمین میں گاڑ دیا کرتے جے ورادی ہوتا تھا اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے اور ورد وردی نے سوچا کرتے کہ ہی پہلے بچوں کو دھن بتا دوں گا تو یہ خراب نہ کر دیں اور پھر بتا دوں گا اور بتا دوں گا دو ورس میں اور اچانک ہو جاتی ہے مردی وہ سارا کا سارا زوڑہ دھڑہ رہ گیا نہ دان کیا نہ دھرم کیا تو مرتے سمیں پھر کیا کرتا ہے اس بگتی ہی ان پرانے کی زبان بند ہو جاتی ہے وہ ایسے ایسے کرتا ہے بچے جور جور سے پوچھتے ہیں پتا جی بتا جے کیا داب رکھا ہے کہاں دبا رکھا ہے تو انہیں وہ دھن وہ بول نہ چاہتا ہے پھر بول نہیں سکتا اتنے میں ایک اس کی مرتو ہو جاتی ہے پھر کیا کہتے ہیں وہ سرپ بن کر آتا ہے سرپ بن کر جب اس کی آستہ اس دھن میں رہ گی وہاں داب رکھا ہے تو وہ دوبارہ سرپ جونی دھارن کرتا ہے پھر اسی مکام میں چکر کاٹتا ہے اور اس دھن کے اوپر آکا بیٹھتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے اور کسی دن بچوں کی نظر چھت جاتا ہے تو اس کے ہرڈ توڑ دیتے ہیں ایک ورد ایک ورد ایسے ہی مرتو سیا پر تھا زبان بند ہوگی بولنا چاہ رہا تھا جس نے کبھی بکتی کری نہیں تو اس نے بچوں نے سوچا پتا جی مر رہے ہیں مرتو ہو رہی ہے اور کچھ بتانا چاہتے ہیں یہ بتا نہیں پا رہے ہیں سنا انہوں نے پتا تھا کہ ساتھ ہی گاؤں میں ایک وقتی ہے جو ایک ایسی دوائی دیتا ہے ایسا انجک سے مگاتا ہے پانچ سو روپے لیتا ہے کہ جب تک سوان سے اسے وقتی کے اس کی زبان اٹھ جاتی ہے ایسا کوئی اس نے ٹریٹمنٹ ڈھونڈ رہا تھا اس وقتی کے پاس بھاگے گئے وہ پتا جی کچھ پیسے جنا بتانے چاہتا ہے اور پانچ سو روپے لیتا تھا وہ پہلے رکھوا لیتا تھا تو پانچ سو روپے وہ لے کر کے آیا اس نے اپنا اپسار کی کر دیا تو بڑھا بولنے لگیا تو بولتا تھا بلکل بہت دو چار باتیں ہی کہے پاتا تھا پانچ سو روپے میں تو بچوں نے کہا پتا جی جلدی بتا جے کہاں دعو رکھیں پیسے تو نے اس نے کیا کہا رہے نادانو تم کہاں چلے گئے کہاں مر گئے میرے مرنے کے بعد تو تم کپی گھر کو اجاد ڈالو گے دیکھو یوں گائیں کا بچہ اور جھاڑو کھا رہا ہے ناز کر بیا چیارہ نیگی جھاڑو کا تم نے یوں کہا کر بولتا مر گیا اب وہ بچے کہتے ہیں اے بگوان یہ چیارہنے کی جاڑو مر پانچ سو روپے میں پڑ گی تو عام سمیہ میں جب یہ وقتی مرتا ہے وقتی ہین پرانی جو مرتا ہے اس کی ورتی یہیں اپنے گھر میں رہ جاتی ہے یہیں پھر کوئی پسو پکسی بن کر یہیں چکر کارتا رہتا ہے کہتے ہیں ایک ایک گھر میں وہ بنا رکھا تھا انہوں نے دودھ ڈالکے اُبالکے دودھ رکھ دیا ایک پاتر میں دو بھیسوں کا اور ایک کوتیا ان کے دھر پہ کوتیا رہتی تھی ساتھ میں انہیں کی ویسیس مانی جاتی ہے ہماری کوتیا گلی میں بیٹھی رہتی تھی وہیں سے کھانا کھاتی تھی وہاں کوتیا آئی بھاگ کے اور اس نے وہ پاتر تھا ایسے پکٹ کر اُلیڑ دیا اپنے سائیڈ میں اور وہ سارا دودھ کھلا دیا اب گروڑا نے اس کو مارے لٹ دو تین رنڈے ٹھوکے پھر یہ نقصان ایک دو ہو لیا جب وہ گئے کہاں پر کسی یہ پامشت کے بعد پاس یہ کچھ ایک آدھ وقتی کے پاس ایسی شدی ہوتی ہے پورو زنم کی تو اس نے بتایا کہ یہ جو کتیا ہے نا یہ تمہاری دادی تھی یا تمہاری دادی تھی اور یہ یا یہیں پیدا ہوگی اس میں چھپکلی پڑی تھی انہوں نے جب دودھ باہر پڑا کتے کھنڈا دیا تو انہوں نے دیکھا تو چھپکلی تھی اس میں اور ہے تراغ جب ہم دو سارے مر جاتے اس ادیسے سے گئے بھی اس نے ایسا کیا افکار کا کام کیا ہم نے لٹھ بیمارے اس کا اور پھر بھی یہاں سے نہیں جاتی تو وہ نبولہ تھری دادی تھی اور اس نے چھپکلی گرتی دیکھ لی تھی تمہارا یہ بچاؤ کر دیا تو پرماتمہ کہتے ہیں جہاں آسا تانباسا ہوئی منکن وزن سومری ہو سوئی تو یہاں پرماتمہ بتاتے ہیں ایسے سوم ایسے سوم بتیرے زگت میں درادھکا رہ جاوے کل کے لوک زنگل میں لے کر پھر دیویں ٹھوک ذرائے پھر پیچھے تو پسوا کیجے دیجے بیل بنائے چار پہر زنگل میں ڈولے تیرا تو نہ پیٹ بھرے منوس دیون میں دیکھو ہم کتنا سندر آہار کرتے ہیں اور ایک ذرا سے کام بن پرماتمہ کی سادنا کے بنا پسو بیل بنیں گے تو کیا کھائیں گے ناک میں تو نات ڈلے گی رسے سے بن جائیں گے اب تو ہم جب چاہے جلپان کر لیتے ہیں جب چاہے ہم دودھ پیویں شیب سنترے کھاویں لڈو کھاویں جلیب بھی کھاویں علوہ اور کھیر کھاویں یدی ہم پربوں کو یاد نہیں کریں گے تو پھر ہمارے سنگ کی بنے گی یہ کہا ہوا داری تو ہمارے ساتھ کیا بنے گی اور جب ہم پرماتمہ کی بھکتی نہیں کریں گے تو کیا بنے گا اپنے سنگ میں ایک جرہ سے کام بنا ہمیں کیا آہر ملے گا جبان بند ہو جائے گی ہم نہیں بتا سکتے ہمارا پیٹ دکھے ہے یا کوئی شرم درد ہے کوئی ٹانگ میں پیڑا ہے جیسے کتے بن جاتے ہیں کھارش لگ جاتی ہے شر شیچ میں کیڑے پڑ جاتی ہیں اب یہ باتیں ان پسوں کو دیکھتے ہیں تو قریضہ ایسے کرتا ہے کیونکہ ہمارا نسہ اتر گیا پہلے ہمیں نسہ تھا ہمیں گیان نہیں تھا انجان پنے کا کہ ہم تو منصی بنتے رہیں گے یہ تو ایسے پسو پکش بنتے ہوں گے نہیں فرماتمہ کہتے ہیں تم اس درگہ کا محل نہیں دیکھا اور دھرم راج کہ تل تل کا دیکھا تو کیا بتاتے ہیں کہ بیل بنے گا پھر پیتھے تو پسو واقی جے دیجے پہل بنائے چار پہر جنگل میں دول ترا تو نہ پیٹ بھرے پسو دو گھنٹے خل میں چلتے ہی بھوکھا ہو جاتا ہے اور اس کو بالکل چارہ نہیں ملے گا چار گھنٹے تو پہلے ساتھ میں اس کی درمہ کری ہری گھاس ہوتی ہے پھسل ہوگی ہوتی کیونکہ روٹی نہ دیکھ اتنے تو بھوک کم لگتی ہے اور کھانا دیکھنے کے بعد اور گھنی لگیا کرے ایسے ہی چارہ جب دکھائی دیتا ہے اور زیادہ بھوک لگتی ہے کھانا چاہتا ہے پر حالی کے ہاتھ میں دھنے کے ہاتھ میں سوٹا اور اس کا رسہ ہوتا ہے آپ پرمات مہیات دلاتے ہیں آنکھ کھول تھوڑی سی آج چاہے کوئی راشتر پتی ہے اور چاہے کوئی پرچوی پتی ہے یہ دی جس نے بھگتی نہیں کی کیونکہ اس کے ساتھ یہ گتی بنے گی کیونکہ جو پچھلے جنم جنم آنتر کے سب سنسکار ہیں ان کو آج ہم اپنا پریوگ کر رہے ہیں اور اب ترم تھی ہم نے بھویشہ کی تیاری کرنی تھی اب یہ بات سمجھ میں آتی کہ سکھ گناہ ہو گیا یہ سکھ بھی جیو کا سب سے بڑا دوسمن ہے اس لئے پرمات مہ کہتے ہیں کہ سکھ پتھر پڑ یہاں پرمات مہ کے بھزن کرنے والا گریب وقتی جو مزدوری کرتا ہے وہ پوری پرٹھوی کے راجہ سے بھی زیادہ پن کرمی پرانی ہے راجہ تو اپنے پچھلے پن کو سماپت کر رہا ہے بھوشے کا کچھ بنانی رہا اور وہ گریب وقتی وہ اپنی بھقتی کر کے وہ سیٹ ہو رہا ہے بھگتی کا سیٹ کبیرہ سب جگ نردھ نہ یہ دن ونت نہ کوئے دن ونت سو جانی جا پرام نام دن ہوئے پرمات مہ نے تو وہ سیٹ دیکھنا ہے جس کے رام نام کی کمائی ہوگی اور یہ سیٹ تو اس نے بنا کے بھیج رکھا والک نے اس کیا ہوا سن سکار اس کو پرابت ہے اب اس کو خرچ ہو چاہے اس کو کھنڈ ہو چاہے اس کو صد پیوگ کرو صد پیوگ تو یہ ہو رہا جو آپ آتے ہو سنتے ہو یہ سمیں کا صد پیوگ پیسے کا صد پیوگ کیونکہ بیڑی سراب ماس تمہا کو بھوٹی دانہ ٹاگ دی اور ادھر ادھر جیسے وہ پیسہ خرچ دیکھتے تھے وہ سماپ ہو گیا تو ایسے آپ سیٹ ہو رہی ہو اس کے بعد کہتے ہیں جب پرماعتما کی بھٹی نہیں کرنے سے وہ پسو سمیں پر نہ آہر کر رہا ہے اور نہ ہی اس کو چین مل رہی ہے نہ وہ بتا سکتا کہیں پر اس کو چیتر کھا رہی ہیں کہیں اس کو مکھیا ستا رہی ہیں کہیں درد ہے تو بول نہیں رہا اب اتنی بھینکر سزا ہمیں کیوں ملی کیونکہ ہم پرماعتما بھول جاتے ہیں کہتے ہیں پرماعتما کہتے ہیں کہ پربو کی بھگتی کو جو بھولا دیتا ہے پرانی اس کو پھر اتنی بھینکر پیڑا پرماعتما یہ سزا دیتا ہے کہ اس کو اتنی تراثی لاکھ یونیوں میں بھی کشت اٹھا اٹھانے کے بعد بھی اس کے پاپ پھر بھی کچھ رہ جاتے ہیں ایک کتے کے زیون نے دیکھ جب ہم ان باتوں کو بہت وشواز کے ساتھ اور پرماعتما کا ایک وشی سادے سمان کر سوچیں گے پھر یہ بات سمجھ مائے گی کیا بتاتے ہیں فرماعتما پھر پی چھے توں کھر کی جے گا شر پر سنگ دیئے من بورے دوم سے مچھر اڑا وے کاندہ جو آز تے کو آکامدوں کا بھس کھا وے اور کمال کی آد دیو دی کہ شر پر سنگ دیئے من بورے اور دوم تم اچھر اڑا ہوئے ہیں اب دیکھو کولر لگا رکھے ہیں آز کر اور سائنس نے ترقی کر دی کہ اے سی آگے ہیں پنکھے لگا رکھے ہیں اب پرماتما کہتے ہیں وقتی نہ کرنے کے سے کیا بنے گا بیل بنے اور بنے کے اوپران دو سینگ ملیں گے آپ کو اور ایک دوم پوچھ ملے گی پوچھ اور اس پوچھ کو آپ چاہے پنکھے کی جگہ پریوگ کرنا اور چاہے مچھر دانی کی جگہ اب مچھر کاٹتے ہیں مچھر دانی لگاتے ہیں مکھی ستاتی ہیں تو بھی اپنا پنکھا وغیرہ اپنا کام سلا لیتے ہیں گرمی لگتی ہے تو پنکھا یا کولر ایسی لگا کر کے ہم سویدھا پرافت کر سکتے ہیں یا دی ہم پرفو نہیں بجیں گے تو کیا ہوگا کہ ایک دوم سے مچھر اڑا ایک دوم ملے گی یہ پنکھا یہ تیری مچھر دانی اور کرم ہین پرانی کی وہ دوم بھی کٹ جاتی ہے آٹھ نو انس کی رہ جاتی اس کو ایسے کرتا بیٹھا بیٹھا وہ پرماتمہ یاد دواتے ہیں ان باتوں کو یاد کر کر اور آنکھوں آسو آ جانے تھی ہمارے اوپر کیسے میر کے ہم نے یہ کیسے وطن سننے کو مل گئے یہ ستسنگ ملنا ہی ایک بہت ہی سو بھاگے کی بات ہے بہت پنکرموں کا سنگ سنگ رہا آپ کے ساتھ ہے چاہے کچھ بھی کارن بنیا چاہے آپ دکھ میں آگے چاہے سکھ میں آگے کسی کے کہنے سے آگے یا کوئی مالک کی میر ہوئی ہے آپ کوئی ٹی وی سما چار پتر سننے کو مل گیا یہ سندیسہ ستگر کا ہی مانو پر بھوکا مانو اور آپ کے پنکرموں کے کارن آپ پر اثر ہوا آپ ٹھینچے سے لے آئی اب تو آپ بالک ہو بالک کو پتا نہیں ہوتا کہ سٹوڈنٹ جو پڑھ رہا سکھ 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 گرین کر رہا آنے والے زیون میں یہ کتنا سکھی ہوگا وہ تو آتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے آتا رہتا پڑھتا رہتا اور وہ سکھ پرافت کرتا ہے پھر وہ یاد آتا اس کو رید تیرے کی جنہ پڑھتا نا یا بات بگڑ جاتی دیکھ یہ میرا ساتھی مزدوری کر رہا ہے بچے بھی وہیں سڑک پر میٹی ڈال رہا ہے اور اس ساتھی اس گاڑی میں بیٹھ کر تو اب جو آپ کر رہے ہو آپ کو نہیں معلوم کہ آگے کیا سوئی دھائی سے ملے گی کچھ کچھ معلوم ہے لیکن درد نہیں ہے بھی آپ کو لیکن آپ نے اس مرمی سن لے لیا آپ ہمارے حساس ہوگے گردیو قادی سے تم نے آنا پرن ماشی کو یا اکم کو تو اس آدھر آدھار پر تم اکم کو یہاں پر آ رہے ہو ست سن سن رہے ہو بھئی ہمارے یہ کلاس لگ رہی ہم نے جانا پڑے گا اور یہ ایک دن آپ کا ایسا رنگ لائے گا آپ حیران رہ جاؤ گی اب کیا بتاتے ہیں شر پر سینگ دیئے من بور دومت مچھر اڑاو کند ہے جو تیک ہوا کوند کوند کہتے ہیں جاؤں کو جاؤں کا جو دوڑا ہوتا ہے بھوس ہوتا اتنا بینکر ہوتا اس میں لمبے لمبے کانٹے ہی ہوتے ہیں اور پس وہ کھاتا نہیں اسی گھر کی جب تک اس کو اور چارہ ملے گا وہ تو انت سمی میں کھاتا جب کوئی چارہ ملے گا ہی نہیں تو اس کو کھاتا ہے ایسے کر کے اور کبھی آنکھوں میں پانی آتا ہے وہ چوبتے ہندر تو کہتے ہیں پرانے سمیہ میں رہٹ سے ستائی کرتے تھے کسان اور ایک بیل جوڑ دیتے تھے سریٹ میں چلتا سارا دن چلتا دو پیر کو ایک بار چھوڑ دیتے دو گھنٹہ اور اسی گھنٹے اس نے چارہ چرنا ہوتا تھا جوہ کے پوسکا ایسے کھارا پانی گر رہا پھر بکھا مرتا کھارا اور پھر جوڑ دیا جاتا تھا کہتے ہیں یہ سزا تو نے کیوں پائی کیونکہ وگوان بھول گئے پر ماتمہ کو یاد نہیں کیا کتنا کسٹ اٹھا لیا آگے کیا بتاتے ہیں ابھی نے پیچھا چھوٹا پھر پیچھے تو کھر کی جائے گا کرڑی چرنے جائے ٹوٹی کمر پجا وے چڈ ہے یہ کاغ ماس گلا وے پھر تو گدھا بنے گا اور کمر اوپر جکھم ہوگا کمر کے جکھم اور اس کے اندر پھر ایٹ ہوں گی اور پجاوے پچڑنا ہوگا چالیس پچاس پھٹ کے اوپر کوم پر ایسے اور ایٹوں کا ایسے رگڑا لگتا ہے اور اس جکھم کے اوپر اتنی پیڑا ہوتی ایسا ہے ایسے ہنی پیڑا ہوتی ہے آنکھوں سے پانی گرتا گردے کے پروہ چلتی نہیں اس میں نیٹے سے کچھ نیٹیں ڈالتا ہے اوپر کچھ اتارتے ایک پکی ڈال دیتا اور نیچے کو دھکا دے دیتا ہے اور چارہ بھی پھر شام کے سمیں باہر جا کے سن ہی آہر کر کے آنا ہوتا ہے گھر پہ اس کو چارہ بھی نہیں پرماتمہ کہتے ہیں اتنا کچھ یاد دلا کر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کیا بتاتے ہیں سکھ دے اور پھر کیا کہتے ہیں وہاں کروڑی کرنے جاتا ہے گدھے کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے کووہ آکا بیٹھ جاتا اس کے ماس کو کھاتا ہے وہ بھوکا مرتا آہر کر رہا ہے پرماتمہ ہمیں سوٹوں کو زگا رہے ہیں ہم یہ اکسینک سکھ پا کہ اپنی ہی ملائکہ بھول گئے بھگوان کو کرتے ہیں اپسارک سائسی کرتے ہیں شچے ڈنگ سے نہیں لگتے ہیں کسک نہیں بناتے ہیں یہ دکھ یاد رکھنا پڑے گا تب آپ سے یہ بگتی بنے گی نہیں تو نہیں بنے گی اور کیا یاد لاتے ہیں سکھ دیو نے چور آسی بگتی کہا رنگ کا رائے ایسی مایا رام بلی کی نرد منی بھر مائے درو پر لاد کبیر نام دے رہے نسان گھرائے داس گریب چرن کا چیرہ داس گریب کبیر کا چیرہ سبد سبد ملا سنائے کیا بتاتے ہیں کہ سکھ دیو نے چور آسی بگتی ایسی سکھ دیو جی ایک گندے انڈے کے اندر ان کی آتمہ کی بھگوان شیو جی نے پاربتی جی کو جو عمر کا سنائی وہ نام دیا وہ اس نام دینے سے پہلے پر بھوکی ستوتی ستسنگ سنائی جاتا ہے وہ ستسنگ سن لیا اور پھر وہ منتر بتائے یہ ہم چل یہاں بھگوان ہے اس کمر پیسہ ہے اس میں وہ گندہ انڈہ سوست ہو کر توتے کا بچہ بن گیا پھر بھگوان شیو جی کو پتا چلا تو وہ اڑھ کر بھاگ لیا اور توتے والے سیر کو چھوڑ کر وہ پرانی جو چارج ہو گئی تھی بیٹری اس کی اس کی صدی سے وید ویاسدی کی پتنی کی گرف میں پہنچ گیا وہ سے بارہ ورس کے بعد پھر وہ باہر آیا اس کے بعد اس نے کچھ صدی ہو گئی تھی پورو جنم کی سادنا سے ستسنگ آدی سننے سے تو اس سے چارج ہو گیا چارج جا واپس جائیے یہاں نہیں رہ سکتے سورگ میں آپ گرو بنائیے آپ کا گرو نہیں ہے تو پھر سکھدی جی نے گرو بنانے سے آنا کانی کی تو بگوان سے کہا کہ بگوان میرے سوان کوئی پرچھی پر وقتی نہیں ہے کوئی صادق سمت نہیں ہے میرے جیسا ویسنو جی نے کہا سکھدی تیری انالا کی ہے ایسے کبھی ایمان نہیں کرنا چاہیے آپ رازہ جنہ کے جو ہے وہ آج کے دن میرا ایک بہت اچھا بھگتا ہے اور اس سے اپدیش لیجی وہ دکاری ہے نام دینے کا سکھدی جی اپنے اپنے مانتے تھے میں بال برم لے کپڑوں والے اپنے بھگمہ بھیس میں یا سنت بنے بیٹھے ہیں وہ گرستیوں کو سنجھتے ہیں یہ ایسی دربھاؤ نہ رکھئے کال میں تو ایسے اس کے منمائی تو وہ کومن سور گھیندر کا لوگ وہاں پہنچ گیا وہاں پیدا بھی جاتا تھا ان کو پتا نہیں تھا کہ انوپ دیسی ہے جب اس کا مایوس چہرہ دیکھا تو ریشیوں نے کاغ بھوسند نارد جیازی نے پوچھا کیا بات ہے ریشیور آز خوص نظر نہیں آ رہے ساری کہانی بتائی کہ بھگوان نے مجھے رہنے سے منع کر دیا تو وہاں کے دیو کہنے لگے بھگوان بھشن ایسے بنا رکھا انہوں نے کہا گروہ بنا تم یہاں رہ نہیں سکتے تب اپستی سبی دیو جنہوں نے کہا کہ ریشیور اتنے سمجھدار ہو کر کے اب تو آپ کو بہت بدوان پرش مانتے تھے آپ تو بالکل بالک اور نادان آپ نے گروہ نہیں بنا رکھا انہوں نے کہا کہ نہیں میں گروہ کہتا کہ راجہ جنگ کو گروہ بنا لو راجہ جنگ جنگ بدے ہی راجہ بھائی گرستی ہے اور کیسے سیس نماؤن جائی اس کو کیسے نمس کروں میں بالبرم چاری کیا بتاتے ہیں سکدیو بولے جان بیوی کا ہم اس طریقہ مک نہ دیکھا راجہ جنگ گرستی بھائی کیسے سینے وہاں ہو جائی اب سب ریشی سنت ریشی کہنے لگے دیو پروس کے سکھ دیو جی آپ ایک بات بتاؤ نارج جی نے ایک جھیمر کو گروہ بنایا تھا اور یہ جی نارج جی یہ سوچ کر رہ جاتے کہ یہ جھیمر ہے چھوٹی جاتی والا ہے تو یہ چھوٹی لا کیوں نیابوگنی پڑتی کہتے نارج کو جیمر گروہ کی نہ کہاں گیا نہ ہو گیا ہی نہ کافی سمجھانے کے بعد بھی اس کی گردن نہیں مڑی سکھ دیو جی کی تب ریشی ان دیو نے کہا کہ دیکھ لینا ریشی جی یہ دو دن کی بیٹری سار جا پھر گدہ بنے گا اب یوں کہاں گدہ بنے گا ایک جٹکا سا لگیا جٹکا سا لگیا تو پچھلی یاد آگی کہا ہو ہو میں ایک بار ترہی لاکھ یونیا بھوگ رہا تھا میں گدہ بن گیا اور میرے مالک نے اتنا کاری لیا میرے سے کہ پانی بھی سمجھ نہیں ملا مجھے میں اندہ پکڑنڈی سے جا رہا تھا آگے ایک نالے میں گر گیا ایک نالے میں گر گیا ایسے پھس گیا اس میں ایسے گردن اور پیچھے تک تانگ پھس گی اس تھوڑے سے نالے میں اب وہاں دوری زیادہ تھی اکہ دکہ وکتی آتا تھا میرے اوپر پیر ٹیکر پیر وجہ پڑی بنا لی میری مجھے باہر نہیں نکالا ہفتہ دس تن تک میں بھگت کر مریا مجھے ویاد آ رہی ہے پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چل پڑا رازہ زنک سے اپدیش لیا تو یہاں کیا بتاتے ہیں سکھ دین چور آسی بھگتی میں کہاں رنگ کر رائے ایسی مایہ کال بھگتی نرد نے بھر مائے اب یہاں پرماتمہ آدمی گریب داد صاحب کہتے ہے ستگر سودہ کرو نہیں باد جات ہے جن تیرا پنٹ پران بنایا اس سا حب سے ڈر وہ اجب پا جاپ من بھورے جن کن کر سے لر سکھ دے کو چور آسی بھگتی بنی پجا وے کھر ہو تیری کیا بنی آد پرانی تو پہنڈا پنت پکڑ سکھ 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 دیو جیسے ریشی ڈر بھورے دوسر تیری بھورے щё ملے پرم پدھر اب کیا بتاتے ہیں پرماتما کہ سکھ دیو جیسے رسی نے بھی چراسی لاکھیوں نہیں آگا گی تو تیری کیا بنیاد پرانی تو پینڈا پنت پکڑے آپ کو ایک اور دھرم دکھاتے ہیں کہ زین دھرم کے چوبیس میں تیرت کر سری محبیر زین جی کتنی پنیاتما تھے اور پورن پرماتما کی ست بگتی نہ ملنے کے قارن بگتی بھی انہوں نے کی لیکن اس پورن پرماتما کی بگتی نہ ملنے سے کیسے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں گیتا جی ادھائے نمبر شات کے منتر نمبر اٹھارہ میں برم کہتا ہے کہ میری سادنہ بھی انو تمام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اچھی نہیں ہے اوتم نہیں ہے اور تینوں گنوں رجگن برمہ ستگن وشنو تمگن شیف جی کی بگتی کو بھی گیتا جی ادھائے نمبر سات کے منتر بارہ سے پندرہ میں کہا ہے کہ جن انجانوں کی بدی ان تینوں گنوں رجگن برمہ ستگن وشنو تمگن شیف جی تک سیمی تھے اور انہی سے ملنے والے اکشنک سوک پر یہ آدھاریتیں وہ رکھ سو سبا کو دھرن کیے وے منسیوں میں نیج دوس کرم کرنے والے مرک مجھے بھی نہ بجتے اپنی سادنہ کو بھی کہتے ہیں میری سادنہ برم سادنہ بھی اچھی نہیں ہے اس لیے اتھار میں جائے کہ بیسٹ میں سلوک میں کہا کہ سروہ بھاو سے اس پر ماتموں کی شرن میں جا جس کی کرپا سے توں ساس و ستھان ارتھات سچ لوگ کو پرابط ہوگا جب تجھے تتوہ درسی سنت مل جائے جو اس سارے ویورن بتا ہوئے اوپر لٹکے ہوئے اوپر الٹا لٹکا ہوئے سنساروپی ورکس کی جڑ کیا ہیں تنا کیا ہے ڈار کیا ہیں ٹہنیا کیا ہیں پتے کیا ہیں تو وہ سمجھ لینا یہ تتوہ درسی سنت ہے اس کے پاس ساتھ اس پرم پد پرمیشور کی کھوج کرنی چاہیے زہا جانے کے بعد پھر کبھی لوٹ کر واپس سنسار میں سادق نہیں آتے اور جس پرمیشور سے سبرمنڈوں کی اتپتی ہوئی ہے جس سے یہ پرورتی وشتار کو پرابط ہوئی ہے اور میں بھی اسی آدھی پرس پرمیشور کی شرن میں ہوں اس کے وشے میں کیا بتاتے ہیں اب آپ کو جین دھرم کے وشے میں اس محفرس کی ہسٹری دکھاتا ہوں اگر درہ سے بھی اپنے آپ کے اندر سردہ ہوگی پرمیشور کی چاہ ہوگی تو بھول جاؤ گے ان بکوادوں کو اور انہ پوزہ کرنے کو جل نہیں کرے گا آپ کا اس لئے یہ پرمان دیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ ہمارے لئے گائیڈ لائن بن جاوے ہمارے باؤنڈری بن جاوے ہمیں بسواس ہو جاوے سرسموس یہ سادنہ جو ہم کر چکے ہیں یہ ایک آنے کی کونہ جو ہم پہلے کرتے ہیں جو پلتوہ گیان اور ستینوں یہ منطر کے اتری پرمہ آتما کی بھگتی کے براہ جو سادنہ ابھی تہری سیجن مہری سیجن کرتے رہے وہ بھی مہا کسٹ مرے شریعہ رشب دیو جی جین دھرم کے پرورتک مانے جاتے ہیں شریعہ رشب دیو جی شریعہ نابی راج راجہ کے شریعہ راجہ نابی راج کے پوتر تھے اور یہ سریعہ ونس سریعہ ونس تھے ایکس واقع ونسی تھے گیتہ جی میں لکھا ہے کہ ارزون یہ گیان میں نے پہلے سریعہ سے کہا سریعہ نے اپنے پوتر منو سے کہا منو نے اپنے پوتر ویویسوت منو سے کہا منو نے اپنے پوتر ایکس واقع کو کہا پھر اس راجہوں تک تو ٹھیک چلا پھر یہ میرے والا گیان بھی ٹھیک نہیں رہا یعنی رشب دیو جی تک یہ گیان ٹھیک رہا رشب دیو جی نے رشب دیو جی کو پورن پرماتمہ ملے تھے کبیر صاحب جا کر کے ٹھیک اور انہوں نے کسی ریسی سے دوسرے ریسی سے اپدیش لے لیا، پھر اس کے بتائے انہوں سارساد نہ کرتا رہا، نر آہا رہا، ایک ازار ورس تک تپ کیا۔ اب یہ کے چکر پڑ رہا ہے کہ یہ داس گاؤں گاؤں میں ستھنگ کرنے جاتا تھا، اور ستھنگ کرتا تھا، مائک لگاتے تھے، پتاس سارٹھ بگت سننے آتے تھے، اور سب ایک جو ایسے نہیں آتے تھے تو اپنے بیٹھ کے سنتے تھے گھروں میں، تو سب یہ کہتے تھے، ستھنگ تو توڑ پاڑ دیا، بہت اچھی کیا، لیکن ان کے سارٹ بہت گنی ہیں، یہ ہمارے سے نہیں نمسکتی ہے۔ پھر یہ نام جو بتاتی ہے کہتے ہیں دیوی بھی مت خوضو، دیو تا بھی مت خوضو، تو یہ نہیں مارے پچھوٹے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے اور ساتھیوں سے پوچھتے جو دوسرے پنتوں سے نام لے رکھا تھا، تو بھی ان کو کیونکہ اچھاٹی تو لگ جاتی ہے، آتماں کو تڑف ہوتی ہے پر بھو کی، تو وہ کہتے ہیں بھئی، ہم نے ستھنگی تا نام لینا ہے، وہ کہتے ہیں چلو ہم اپنے گرو جی سے دعا ہوں گے، وہاں بھائی دو کا پوچھے کی کوئی آنٹ نہیں، تو بیسک پوچھے دو کے جائیو اور بیڑی بیڑی کا کوئی دکت نہیں پی لینا، تو وہاں نام لے لیتے جا کے، ہمارے بیسواس میں ہوتا کہ چلو کوئی وکار رہیت بھی ہے، سب سرت بھی منظور کرتا ہے تو مجھے سنٹ نہیں ماننے، انہوں کہ یوں کیسا سنٹ، سنٹ تو وہ ہیں بھائی جن کے لاکھوں سے وہاں جا نام لیا بھائی، یعنی ہم نے ستھنگ کروا کر کر گا ہم میں ان کی سنکھیا اور بڑھا دی ان نقلی سنٹوں کی اورگنی سنکھیا بڑھا دی کیونکہ ایک دم پریرنات اتنی قصوتی ہو جاتی ہے گیان سنکے، پھر نیوں کہیوں کیسا سنٹ تو وہاں ہوں جاتے ہیں، ہمارا پڑوسی جائے کر اسے پوچھوں گا، ایک رسکے دار جاتا ہے اس کے پاس موچ گیا، چلو منام دوائے جاؤں، جاتے کال کے کھوٹے بھائیں جاؤں، اب یہ سمجھا آگی، پرماتمہ سون آئے رسف دیو جی سے ملے اور ان کو بتایا کہ یہ مارک ایسا ہے، بگتی بنا جیو قطع دو رہا ہے، ایک پرماتمہ اور ہے، لیکن اس پرماتمہ پر بسواس نے کیا، ان نے وہ منڈلے سنوں سے نام لے کر وہ ساتھ نہ منڈگے کر لے ہوگا، وہ نام کے جاؤں تھے، ایک ہزار ورس تک تپ کرنے کے اوپران اپنے پوتے ماریتی کو، برت کے پوتر ماریتی کو پہلی دھرم دیشنا ارثات دکشہ دی اور پہلے پہلا اس کا سستہ باریتی اور ماریتی ہی والی آتما آگے سل کے چوبیس ماہ قیرت کر مہا بھی رجین بنا اب رسف دیو جی سے مہا پروس سے اپدیس لینے کے اوپرانت بھی زنم اور مرتو یہ رہت کا کوئا یہ رہت والے کوئے کا کوئے، ایک ٹریلر دکھاتا ہوں، ٹریلر کیا کہتے ہیں پرماتمہ؟ کوٹ جنم تن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رے کوکر سوکر کھر بھر بھورے تو کوئا ہنس بھگا رے من تو سکھ چل رے سکھ کے ساگر جان سبد شندورت ناگر کوٹ جنم تن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رے کوکر سوکر کھر بھورے کوئا ہنس بھگا رے کوٹی جنم تن رازا کی نہ مٹی نہ من کی آسا بکشک ہو کے دردر گھوم لیا ملانا نربون راسا اندر کو بیر عیس کی پدوی بھرمہ وند رم رایا وشونات کے پرکوں جا کے پھر بھی واپس آیا اسنگ جنم تن مر چاہوگے زیوت کیوں نہ مرے رے دو دس مج مہد مٹھ بھورے بھور نہ دے دھرے رے دو جک بہت سبھی تین دیکھے راز پاٹ کے رسیا تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی کھسیا سٹ گر میں لے تو ایتھا میں ٹے پد مل پدے سمانا چلہنسہ اس لوگ پتھاؤں جو آدھی عمر استھانا چیار مقتی جہاں چمکی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب ابھیپد پرسو ملے رام ابھینا سی کہتے ہیں یہ سادنہ جو تم کرتے ہو برحم تکی اس سے ان سادنہوں سے آپ نے بہت ہی کچھ اپلکدیاں بھی ہوئی لیکن وہ ایسا تھائی تھی ان سے تو رازہ بھی بنا اور دیو بھی بنا کہتے ہیں اندر کبیر ایس کی پدوی برمہ ورمدنم رایا وشنو ناتھ کے پرکوں جا کر پھر بھی الٹا آیا اب یہی اس محبیر جی کے پیشے ماہ کو دکھاتے ہیں ان نے جین دھرم والوں نے ایک بہت مانتا دکھائی ہے انہوں نے کوئی ہیرہ پھیری نیکری ساسٹر بناتے ہیں میں جو کہتے ہوں لکھ دیا جو یہ نکاح صحیح تھی آسا اور باقی نے تھوڑی بہت گمہ شراغ بہت اپنے عشتی بنائی ہے لیکن پھر بھی ان متروٹیوں کا ڈھیر ہے اب انہوں نے دیکھئے گایت زین دھرم کی طرف سے یہ تیل کتابیں ہمیں ملی ہیں ایک میں چھسٹو آٹھ پرسٹ ہیں یہ تین کتابیں دی ہیں ان معاپلسوں نے تین ہزار میں یہ کتاب جو ہم پھری دیتے ہیں آپ کو اس سے بھی بڑیہ گیان اور اس سے اتھی کتابیں یہ تین کتابیں ہیں ایسی ایک یہ دوسرا بھاگ یا اس سے بھی پتلی ہے یا ساری کم پرسٹ ہیں اس میں اس میں تین سو نبے پرسٹ ہیں اس میں چھس سو آٹھ پرسٹ ہیں اور اس میں تین سو اکانو میں پرسٹ ہیں تین سو ایک تین سو گیارہ یہ تین کتابیں ہمارے کو تین ہزار میں دی ہونے یہ تین ہزار میں کوئی بات نہیں اور ایک لینے لگے تو کہنے لگے ایک نہیں ملے گی تینوں کا سیٹ ہے ان کا تینوں دے دو بھئی ہم نے دو یہ مکھن کو تانا تھا گرم کرنا تھا اس میں سے یہ مکھن گرم کیا زیادہ ہے تو اس میں صاف ہو جاتا تب ہی وہ پتہ لگتا اس میں کتنا جو ہنا مل تھا تو اس میں یہ آپ کو دکھاتے ہیں نہیں کہ دوارہ لکھا ہوا ہے ان کی جین سنسکرتی کوس بولتے ہیں اس کو یہ ہے جین سنسکرتی کوس یہ پروفیسر بھاگ چندر جین بھاشکر کا دوارہ یہ لیکھا ہے یہ ہے سنمتی پراتچے سوڈ سنسکتان ناغپور کلا ایمس دھنم سوڈ سنسکتان وارنسی اس کے ایک سو چو اکتر پرشت پر دکھا کر کے پھر اسی کے ادھار پر ایک انہیں پوسطر بنائی ہے ایک سیوک نے اس جین دھرم کے ہی ایک سردھالوں نے اس میں آپ کو کپی نرنے میں لے گا آپ دیکھو ان باتوں کو ہم دیکھیں گے سنیں گے ایک سو پچھتر پرشت پہ ہے اس میں کیا دکھانا ہے ایک سو پچھتر پرشت دیکھو دیچھے دیکھو رسپ دیو کے پوتر پوتر معنی پوتا رسپ دیو کے پوتر ماریچی بھرت کے پوتر کو پرانوں میں ویدک دھرم کا پرورتک مانا گیا ہے ویدک دھرم کا پرورتک ماریچی کو مانا گیا ہے اور یہی ماریچی جین پرمپرا میں آگے چل کر ماہ بھیر وردمان ارثات مہابیر جین ہوا اب یہاں دیکھیں ایک سو پچھتر پرشت پہ سری رسپ دیو جی کے ویشے میں آرام صلحہ آکھا نیچے دیکھو تیرت کر رسپ دیو کے جیون گھٹنائیں تیرت کر رسپ دیو انتیم کل کر نافی راج کے پوتر تھے ان کی ماتا مرو دیوی بیچھے کرو اور بیچھے کرو وہ ایک سواکو ونسی نافی راج اہودہ کے ایک لوگ پر یہ رازہ تھے ترون ہونے پر نافی راج نے رسپ دیو کا ویہا سنندہ اور سومنگلہ سے کر گیا سنندہ نے تیز سوی پوتر باہو بلی اور پوتری سندری کو زنم دیا اور سومنگلہ نے بھرت سہیت ننانویں پوتروں اور برہمی پوتری کو زنم دیا سمیں آنے پر رسپ دیو جی نے بھرت کو اہدہ کا باہو بلی کو تکسیلہ کا اور سیس یورازوں کو ان کی یوگتہ نصار راجہ سونپ پر سنسار ٹاگ دیا اور دکشہ لے کر سادنا میں دین ہو گئی سادنا کال میں پانی پاتری رشب دیو ایک ورس تک نر آہار رہے بعد میں باہو بلی کے پوتر سریانس گمار نے ایک سورس دے کر ان کی اس نر آہار ورسی کو توڑا لگاتار ایک ہزار تک تپسیا کرنے والے منی رشب دیو نے انت کال میں کیول گیان پرابت کیا اور دھرم دیسنا یعنی دکشہ جینی پرہرم کی پر تھم دھرم دیسنا دکشہ بھرت کے پوتر ماری تھی کو دی جو بعد میں چوبیس میں ترتکار مہابیر بنے اب دیکھو اب مہابیر بنے یہ مہابیر جی کے ساتھ کیا ہوا یہ اور دکھاتے ہیں اب یہ مہابیر جین جی ایسے مہاپرو سے اپدیس لینے کے بعد یہی ویدک دھرم والے جو ویدک دھرم بولتے ہیں ویدوں کے انشار سادنا کرنے والے ویدک دھرم والے مانے جاتے ہیں اور ان کا یہی سدھانت ہے کہ جنمنا اور مرنا تو بلکل ضروری ہے مہر سدھانت جی سے ستیار پرکاس میں کسی نے ساستر آرکھ سے پوچھا پرشن کیا کہ مکتی تو اسے کہتے ہیں کہ پھر کبھی جنمنا ہو کہنے لگا نہیں مکتی اسی کو کہتے ہیں کہ اپنا یہاں پن کیا اوپر گھوم پھر کرے کوئی ستھان بھی نہیں بتا ہوا انہوں پر گھومتا رہے اپنا سکھ کا سمیں پورا کر کے پھر جنم لے وہ ضروری جیسے ایک بار کھانا کھا لیا تو شامنا پھر بھوکھلا بھی نہیں چاہیے یعنی گدہ گنم کی چاہا ہونی چاہیے اے تراغذر وئی ہے مظلو بنا گیان کے انسانوں نے ایسی اپنی چھوڑی بنا ڈالی تو اب یہاں کیا بتاتے ہیں یہ مہابیر جین جی کے وشے میں انہوں نے ایک بہت سیدھے سے حساب سے اپنی ایک پستک بنائی ہے اپنے پرچار کے لیے کہ بچہ بھی سمجھ سکے جین دھرم کیا ہے یہ دیکھئے گا آؤ جین دھرم کو جانے دھرمنٹ پروشنو اتر مالا پیتی سو پروشنو اتر کون بنے گا سب سے گانی پروین چندر جین ایم اے ساستی لیکھک ہے اس کے اور یہاں دیکھئے گا ایک دو سو چڑھانو پرسٹ پہ سری مہابیر جین کے جیون کا کتھن کہاں سے پرارم ہوتا ہے اتر ہے کہ ایک پروروہ پروروہ نامک بھیل کی پریائے مانے جیون سے یہ پروروہ بھیل کون تھا اور اس نے کیا کیا پسکلاوتی دیش کی پنڈری کرنی نگری میں وہ بھیلوں کا رازہ تھا اس نے ساگر سین منی راج سے مد ماس مدھو کا چاگ کر ورت لیا تھا جسے جیون کا پریند قوالن کیا سری مہابیر وگوان کا جیو پرورا کی بھیل کی پریہ سے کہاں گیا پہلے سو دھرم سرگ میں ایک ساگر کی آئیو والا دے ہوا یعنی ماریچی کے جیون سے پہلے بھی ایک بھیل تھا پھر سرگ میں چلا گیا پھر آیا پھر یہ کہاں گیا پھر برت تکرورتی کی رانی کے انمت مکتی سے ماریچی نامت جیشت پوتر ہوا برت کے پتنی سے زنم ہوا اور وہ ماریچی کہاں آیا پھر رسط دیو سے اپدیش لیا رسط دیو جی سے اپدیش لے کر کہاں گیا پھر برہم سرگ میں دیو ہوا برہم لوک میں چلا گیا برہم لوک میں چلے جاتے ہیں برہم لوک سے برہم سرگ کے بعد کہاں آیا اہدہ نگری میں کپل برامن کی کالی استری سے دھٹل نام پوتر ہوا پھر سرگ میں گیا ایک ساگر کی آئیو والا دیو ہوا اور پھر اگنی سی نام پوتر ہوا پھر سرگ میں گیا پھر اگنی میتر نام پوتر ہوا پھر ماہندر سرگ میں گیا پھر بھاردواز پھر مندر نگر میں سال کا اے برامن کی پتنی سے بھاردواز رسی ہوا یہ بھاردواز جی بھی اسی پرمپرا سے ہوئے اور بھاردواز سے پھر کہاں گیا مہندر سرگ میں دیو ہوا پھر وہاں سے کہاں گیا پھر ایک ساگر کی آئیو والا نبودی اور جیو ہوا اس کے بعد اب دیکھو برانویٹی ہے ایک ہزار آکھ کے ورخز کے بھو بھو معنی جیون ایک ہزار آکھ کے ورخز کے جیون اسی ہزار سیپ کے جیون بیس ہزار نیم کے جیون نبودی ہزار کیلے کے ورخز کے بھو تین ہزار بار چندن کا ورخش بنیا پانچ کروڑ بار کنیر کے ورخش بھو بنا ساٹھ ہزار بار وحسہ بنیا اور پانچ کروڑ بار سکاری آگے دیکھو بیس کروڑ بار ہاتھی بیس کروڑ بار ہاتھی ساٹھ کروڑ بار گدہ اور تیس کروڑ بار کتہ اے مالک اور ساٹھ کروڑ بار نپوسنک بیس کروڑ بار اسٹری نبی لاکھ بار دوبی اور آٹھ کروڑ بار گھوڑا بیس کروڑ بار بلی اور ساٹھ لاکھ بار گرب پات کے مرن کا کسٹ ہوگا اور اس کے وال اسی لاکھ بار یہ دیو بھی ہویا دیو بنی اسی لاکھ بار اور یہ گنتی کری ہو یہ دیو ساٹھ لاکھ بار تو گرب پات کا مرن بیس کروڑ بار گھوڑا بیس کروڑ بار بلی نا آٹھ کروڑ بار گھوڑا بیس کروڑ بار بلی اور دوبی اسٹری اور پھر نپوسنک اور تیس کروڑ بار کتا ساٹھ کروڑ بار یہاں دیکھو بیس کروڑ بار ہتھی ساٹھ کروڑ بار گدا گدا تیک کب تیرا گدھے کا جیون دیکھ کے بہت گناہ اور یہ ساٹھ کروڑ بار گدھا اور تیس کروڑ بار کتائے مالک اور پھر کیا بنا آگے دیکھو اب اس کے بعد پھر شروع ہو گیا پھر ستھاور نامک برامن بنیا پھر ساتھ ساگر والا آئیو والا دیو بنیا پھر بس ونندی نامک ایک پوتر ہوا ہو گیا اور پھر مہا سکر سورگ میں دیو ہے پھر ترسپوٹ نامک ناران ہویا پھر ساتھ میں نرکمہ گیا پھر نرکمہ ڈلا اور ساتھ میں نرک کے بعد مہابیر جی کا جی کہاں گیا پھر ایک سنگھ ہوا پھر سنگھ سے پھر کہاں ہوا ان کو پھر ایک سنت ملا اسے انہوں نے وہ لیا مہان سنگھ ہوا پھر پونہ نرکمہ گیا سنگھ ری پروت پر سنگھ ہوا سیر ہویا پھر پونہ پھر نرکمہ گیا نرکمہ گیا آیا تھا پھر سیر بنیا سیر کاجیون بھوکہ پھر نرکمہ گیا اور پھر اس نرکس کے بعد پھر پروت پر سنگھ سکھر پر سنگھ ہوا سیر ہوا وہاں پر اسے اجت جے ایم امیت گن نامک منی رات سے نیسم بھوجیت کیا پھر کہاں گیا سو دھرے سرگ میں سنگھ کے تو نامک دیو ہوا پھر کنکوجلن نامک پتر ہوا پھر دیو ہوا پھر افدہ نگری میں ایک ہری سیند نامک پتر ہوا پھر سکر مہا سرگ میں مہا سکر سرگ میں دیو ہوا پھر داد کھنڈ کی ایک پھر یہ مطر نامک سکر ورطی راجہ ہوا اور پھر سینسرار سرگ میں دیو ہوا جمبو دیپ میں پھر نمد نامک پتر ہوا پھر پسپوتر ویمان میں دیو ہوا اور پھر چوبیس مہتی رتکار معبیر ہوا اور آگے دیکھو سری معبیر بھگوان کے جیو نے کتنے پاکھنڈ مت چلائے اُتر تین سو تری ست پاکھنڈ مت چلائے پاکھنڈ تیرا گزے ہوئی آپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکھنڈ یہ پاکھنڈ مت تھے اپنے آپ ہٹھیوں کرنا آنکھیں بند کر کر ننگا آنڈنا تو کہتے ہیں یہ پاکھ تین سو تری ست پاکھنڈ مت چلائے یہ تو مہابیر بننے کے بعد چلائے اس نے ان کا تغیرہ نا کیے بنے گی ان لوگوں کے رسکی ساتھ اور پھر کیا بنے گا عیسل سے پہلے کی درگتی دیکھ لو جب یہ ویدک دھرم انسار سادنا کرتا تھا وید انسار ارتھات عوب نام کا جاک کرتا تھا تو یہاں پرماتما کیا کہتے ہیں کبیر اس سنسار کو سمجھاؤں کے بارے یہ پوچھ پکڑ کے بیڑ کی اُترہ سمیں پارے پرماتما کہتے ہیں اس انسار نے کتنے اگبار سمجھاؤں یہ بیڑ کی پوچھ پکڑ کے اور دریا سے پار ہونا چاہتے ہیں یہ نادہ نو نوٹی مارک بتا دیا نوکہ کے ستھان پر بیڑ کی پوچھ پکڑ وار کیا کہ چھوڑیے مت نہ یہ تجھے پار کر دے گی آدمی گریب دا صاحب کہتے ہیں بیڑ پوچھ کو پندت پکڑ بادو بیڑ پوچھ پندت پکڑے ہیں یہ نادان سنت بیڑ کی پوچھ پکڑے ہیں بیٹھے ہیں اور انوائیوں کو بھی مارک درسن کر رہے ہیں اور بادو ندی بھی ہنگا بادو میں برسہ زیادہ ہوتی ہے سب دریا بھی جو ہوتی ہیں بہت اور فلو ہوکا چل پڑتی ہیں اتنی بھنکر ان کا بہاو ہوتا ہے کہتے ہیں اس میں سے پارہنار یہ بھیڑ کی پوچھتے ہیں یہ پارہن کی مظہر کرتے ہیں وگوان گریب داس ہوئے ایسے اس بھاؤزل میں زنب مرن کے زکر میں پسو پکشیوں کی یونیو روپی اس بھاؤزل میں ڈوب جاتے ہیں جن کو سنت کا ست سنگ نہیں ملا آپ یہ ست سنگ سنتے رہنا آپ چھے مہینے ایک ورس کے بعد آپ سوچو گے آپ کو آپ کو کوئی سنت نظر نہیں آئے گا جتنے بھی یہ آپ کو منڈلیس ور دکھائی دیتے ہیں یہ بالک نظر آنگے کبھی پہلی کلاس تبھی قیویت تھی ہمارے بچے تو ان سے لیکن آپ سنگ نادان بچے ہو بار بار کہا جاتا ہے ہم جان یہ سوچتے ہیں یہ سنت جی پتا نہیں اپنے آپ میں ٹین ڈی پاک رہے ہیں یہ کسی کو سب کو ہی ورث بتاتے ہیں داست نہیں بتا رہا کسی کو ورث داست تو اس آئی ایس آئی مارک کے جو اپنے اورجن صدگرنتوں سے ان کی تلنا کر رہا ہوں نکلیوں کی بس اتنی دکھا رہا ہوں اس سے زیادہ میرا کوئی وقت نہیں اپنے ساسطر صحیح ہیں تو وہ کیا ہیں یہ آپ سوچ لو تو ایسا یہ ایک بہت انمول کام ہو رہا ہے اور یہ اس کلیوگ میں رہا ہے پیسہ ہی مکھ جیسے ہو گیا ہے اور ایسی ہاہاکار کورٹیں بھری پڑی ہیں کتہ دیکھ دیکھیں چاتانی راگ دویش اور جب اس مارک پر لگیں گے تو ہمارا کام ایسے سریا کریں گے اور ہم لوٹیں گے نہیں ہم پھر لوٹایا کریں گے ہمارے اندر دیا ہوگی ہم بھوکے رہ جائیں گے کسی کو ستا نہیں سکتے تو پھر یہ ستیوگ جیسا ایک بار پھر محول ہوگا اور تب ہی یہ سپیڈ جو گراؤٹ کی ڈٹے گی اب ہمارا جو بھگتا ہے وہ ایسے چل رہا ہے اور سنسار ایسے چل رہا ہے ہمارا ان کا بہت دیفرنس ہو جائے گا کچھ دنوں میں کیونکہ ہم بیڑی سراب ماست ماکو سے بلکل دور ہیں راگویس آپ کے دھیرے دھیرے بلکل کم ہو جائیں گے آپ کسی سے لڑنا چاہو گے آپ کا دل نہیں مانے گا آپ کا پہلے ہی جوہنا ہر دے بہت نرم ہو جائے گا آپ کی کتی لڑائی کرنے دل نکرہ چاہے وہ دو تھپڑ بھی مار جواب تو ایسے پھر دھیرے دھیرے ہم اسی ستھیم آئیں گے جہاں مانوں کے گن پرہرم ہوتے اور پھر دیکھنا کتنا آنند ہوگا جو مل جائے گا اس میں سنتوشت ہوں گے یہ ہا ہا کار بند ہو جائے گی یہ دہیز کے اوپر لاکھوں روپے کئے کئی لاکھ روپے برباد کر دیتے ہیں اور پھر اور جیزہ دوشتہ بڑ جاتی ہے دھیرے دھیرے ایسا سمیں آئے گا کہ ہم ملکل اپنے بچے کو بڑی سو جبود سے سادھی کرا کریں گے اور بچے سکھی رہا کریں گے اپدیشیوں میں اپدیشیوں کی سادھی ہوگی اور باہر ہوگی تو وہ اس کو پھر مارک پر آ جانا پڑے گا تو ایسے یہ سنسار سماج بھی سدھرے گا اور آتم کے لان تو نشجت ہے یہ تو پرماتمہ کیا بتاتے ہیں من تو چل رہے سوکے ساگر جان سبد سندھورت ناگر سبد سبد سندھو بلکل جو سمودر ہوتا ہے وہاں سکھ سوک ہی سوک ہے سوک ہی سوک ہے عویناسی پد ہے آکاس کا گن سبد ہے سبد کا واسطوک جو عرط ہوتا ہے سبد مین عویناسی اور سکھ میں ستھ جو ہے واسطوکو سبد کہتے ہیں جہاں پر سکھی سکھ ہے اور واسطوک سکھ ہے عویناسی پد ہے اس سندھو میں اس ساگر میں چل تیرا کبھی بناس نہیں ہوگا اور انیتھا کیا ہوتا ہے کہ کوٹ جنم تو رضا کین امیٹی نمن کیا سا دیکھ کتنا دیو بھی ہوا رضا بھی ہوا دیو بھی ہوا رضا بھی ہوا ماں دیو بنا سرگ ماں سرگ میں بھی گیا اور پھر بھی واپس آیا ایسے بھی صادق رہی ہو نگری سے روٹی مانگی ایک بار کھانا مانگ لے گے شام تک اسی مت گجارہ کیا صبح بھی اسی سے سوکی ساکھی رکھ لی پھر پانی میں بے گا کھالی عوما نام کا جاہب کرتے 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 ہزاروں ورس کیا اس کے قارن کیا ہو گیا کہ اندر کبیر عیس کی پدوی برمہ دنم دایا ان سادناوں سے تم اندر بھی بن گے کبیر دیو بھی بن گے مہا سرگ میں بھی پہنچ گے سمابت نہیں ہوئی پھر کیا بتاتے ہیں کہ دوجک بہیست سبھی دیکھیں دوجک بہیست اندر کبیر عیس کی پدوی اندر کیسے بنتا ہے اندر کی پدوی یعنی سورگ کا راجہ کیسے بنتا ہے سو اسو میں یگ کرنی ہوتی ہیں سو یگ ہوتی ہیں اسو میں یگ بولتے ہیں ان کو اور اس کے کچھ نیم ہوتے ہیں سو یگ میں بھی بھنگ ہو گئے نیم تو بھی ساری کینسل ہو جاتی ہیں وہ کیسے یگ ہوتی ہے کہ ایک یگ میں سو من دیسی کی ایک من چالیس کیلو کا سو من دیسی گھی پری یگ ہوتا ہے ہون میں بھندار میں بھند بنانے میں دیکھ دیکھ جہاں سو من گھی روٹی سو پڑھن میں لگ گئے گا تو پھر اس کا ان ان کتنا لگتا ہوگا ایک یگ میں ایسی ایسی سو یگ کرے وہ پھر کھنڈ نہ ہو ان کی کوئی مریادہ بھنگ نہ ہو تو پھر وہ یگ سمپورن ہوتی ہیں تو وہ اندر بنتا ہے دوسرا طریقہ ہے اندر بننے کا کہ جیسے ادیسی تپ کرے کہ میں اندر کی پدوی پانی ہے اور اس تپ کے بھی کچھ ٹرمن کنڈیشن ہوتے اور وہ تپ پورا ہونا چاہیے وہ تپ کھنڈ نہیں ہونا کی جیسے وشوہ مطر نے یہی ادیس سے کر کے اندر کی پدوی پرابط کرنے کے لئے تپ کرنا چاہا تھا ادھر سے اندر نے ایک عروسی بھیجی مین کا نام کی وشوہ مطر نے اس کا شسادی ہوئی تپ کھنڈ ہو گیا ایک کھنڈ جو چھے مین کی ہوئی اس کو سونت کے رشی جی کو وشوہ مطر کو اور کہا رشی جی آپاں چلے اور سعودان سے سعودان سے تپ کرنا چاہیے تھا تجھے اب اندر کو یہ چنتہ بنی رہتی ہے ورط مان اندر کو ایک اور انسٹیکشن ہوتی ہے ہدایت ہوتی ہے کہ تیرے ساسن کال میں اور اندر کے پدوی پرات کرنے یوگ کوئی تپ کر لے گا تو تجھے پد سے ہٹا کے اس کو تیری پدوی دے دی جائے گی یہ تیرا کام ہے کہ اس کا یگ پورا نہیں ہونا چاہیے